اگر قیبہ میں جانے سے غریبی نے مجھے رکا تو میں بیچ دوں گا اپنا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا میں بیچ دوں گا اپنا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اور حسین ابن علی نے کربلا میں مولا کے آگے اس لیے کہ سب ہتابوں سے بھلا قرآن ہے سب ہتابوں سے بھلا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے ہم کریں گے اس کی عزت اور عدب جسی میں جب تک ہماری جان ہے لیجئے تلاوت کلام پاک کے بعد چونکہ ناتے نبی کا درجہ ہے کیوں اس لیے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات قابل تعریف اور لائے کے نات و مد ہے تو وہ صرف جناب محبوب رب العالمین کے ذات گرانی ہے کیوں نہ ہو ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد اب میں بازابتہ پرگران کا آغاز کرنے چاہتا ہوں آپ حضرات بیدار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر بیدار ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کا قرب پیداری کا صلوط دیجئے انشاءاللہ وہ نوجوان جو پرگران کو قرارے میں پیش پیش ہیں اور جنہوں نے اپنی جتو جہر اپنی محر اور اپنی کاوی شیخ پرگران کو یہاں تک لائے ہیں میں اس سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی بازابتہ جگہ دے کر بڑھ جائیں تاکہ حسن و خوبی پرگران کو شروع سے آخر پر چلایا جا سکے میں تمہاں کی قیمت دنیا دنیا کی دولت کبھی آدھا نہیں کر سکتی کسی شاید نے کہا محنت کی عوض وہ کوئی دولت نہیں مانی محنت کی عوض وہ کوئی اجرد نہیں مانی دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانی صدر صاحب یہ ماں کا جگر ہے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پنا کر یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پنا کر بیٹوں سے کبھی دور کی قیمت نہیں مانی بیٹوں سے کبھی دور کی قیمت نہیں مانی ما شاءاللہ ماں کی ممتہ کو خوصورت انداز اور خوصورت طریقے میں جناب شاہد ازدام دھار رہے تھے اور ہر زمائی کے سامنے پیش کر رہے تھے ہم سب دردارے انداز میں سن کر کے بلکل سر جھکائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ جن کی ماں زندہ ہے ان کی ماں کی ممتہ کو سلامت رکھے اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے اللہ پاک ان کے مور کو نور سے ملور فرمائے امائی بیلا کا کسی تاخیر اور تمہید کے زیادہ تفسیرہ کرتے نہ کرتے ہیں آپ کے گاؤں کے وہ ہر ہر شاعر جنہوں نے اپنی شاعری سے ایک پہچان بنائی ہے جنہوں نے اپنے شاعری اور اپنے آواز سے جنہوں نے اپنے لحل اور اپنے انداز سے جنہوں نے اپنے ترنوں اور اپنے نغمے سے لوگوں کے قلوب کو اپنے طرف کھیچنے کی کوشش کی ہے میرے مولاد جناب حافظ اخاری جمال صاحب ہیں ان کے قرام اور ان کی پڑھنے کی خودی یہ ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ باصلی پج نہیں ہے اور اس کے پڑھنے کے اندر وہ لہنہار لہجہ ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو ترنوں میں ان کی عمر بولتی ہے باشا اللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا یہ گاؤں کھر کھار اور اس کے چھتا سا پہلہ احمد لگر کون جانتا تھا کہ یہاں کا بچہ آج پورے ہندوستان میں صرف صوبہ جھاڑ کر بیہار اور انگال نہیں بلکہ ان کے سرحدوں کو پار کر تقریبا ہندوستان لیبل پر اس گاؤں کا نام روشن کرے گا الحمدللہ آج پخر سے سر موچا ہو جاتا ہے اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں جب یہ پڑھتے ہیں تو اس نے لگتا ہے کہ یہ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے میں بڑے عادبوں احترام کے ساتھ اس شیر کے ساتھ بزارش کروں گا کہ رتبے میں الگ شوقت میں الگ شار الگ ہے رتبے میں الگ شوقت میں الگ شار الگ ہے نبیوں میں حضور آپ کی پہچار الگ ہے رتبے میں الگ شوقت میں الگ شار الگ ہے نبیوں میں حضور آپ کی پہچار الگ ہے اور پہنچا جو سر عرش وہ انسان الگ ہے پہنچا جو سر عرش وہ انسان الگ ہے اے قادر مطلب تیرا مہمان الگ ہے اے قادر مطلب تیرا مہمان الگ ہے میں بڑے عادبوں احترام کے ساتھ ترخص کرنا چاہتا ہوں جناب حافظ و قاری جمال الدین صاحب سے کہ آپ آئے اور اسی انداز میں جس کی انداز میں ہمیشہ اپنے سامائین اپنے لوگوں کے سامنے پڑھے ہیں پڑھے ہیں اور سب کے قلوب کو مجھے اللہ اور مصفح کرتے ہیں مجھ کو آبے سمزم سے پیاس کو گنھانے دو مجھ کو آبے سمزم سے پیاس کو گنھانے دو میں بڑے یادوہ احکرام کے ساتھ بزارش کر رہا ہوں جناب صدر صاحب سے اس شیر کے ساتھ کہ نہ شہرت نہ دولت نظر چاہتے ہیں نہ شہرت نہ دولت نظر چاہتے ہیں مدینے کا ہم تو سفر چاہتے ہیں نہ شہرت نہ دولت نظر چاہتے ہیں مدینے کا ہم تو سفر چاہتے ہیں اور خدا سے نہ محشر بشر بندگی ہو ہم ناتوں میں ایسا ہنر چاہتے ہیں صاحبِ نسبت بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے یہ نوازہ ہے بڑے لوگوں کے لیے بے جاز کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ استاذ و شعارہ ہے ایک بین الاقوامی شاعر کی حصیت رکھتے ہیں عالمی شہر یافتہ شاعر کی حصیت رکھتے ہیں حبداللہ نے ایک چھوٹی سی آواز پر چھوٹی سی دعوت پر آج ہمارے لیے پہچے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے فقر کی بات ہے انشاءاللہ اللہ لزیر آپ حضرات جانے کا محل نہ بنایا پیداری کو ثبوت دیں گے انشاءاللہ اور ان کو سن کر کے جائیں گے انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ میں بڑے حق کو احترام کے ساتھ جناب قاری جمشید جہار صاحب کو بولانے سے پہلے میں آپ حضرات کو پیدار کرنا چاہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور آپ کا دل و ایمان آپ کا یقین جو گھر سے نکلے تھے لوگوں میں کتنا آپ کو بیچ میں روکا روکا اور کتنے روڑے آئے لیکن جب ارادہ کر کے نکلے تو انشاءاللہ یہ کہہ کے نکلے کہ ہم چلے ہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے راستے میں جو کچھ ہوگا وہ سب دیکھا جائے گا انشاءاللہ کسی شاعر نے کہا میں نکلا گھر سے یہ کہہ کر میں نکلا گھر سے یہ کہہ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نکلا گھر سے یہ کہہ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا چلامہ مصطفیٰ کے در جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نکلا گھر سے یہ کہہ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا چلامہ مصطفیٰ کے در جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اگر قیبہ میں جانے سے غریبی نے مجھے رکا تو میں بیچ دوں گا اپنا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا میں بیچ دوں گا اپنا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اور حسین ابن علی نے کربلا میں مولا کے آگے کیا سجدہ یہی گہتر جو ہوگا دیکھا جائے گا چلا میں مصطفیٰ کے در جو ہوگا دیکھا جائے گا میں بڑے عدو احترام کے ساتھ جناب کاری جمشید جوہر صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ تیری یقنائی ہر رنگ پیچھائی ہے اور پورا مجمع تیرے جلوے کی تماشائی ہے اور اے بلگولے شہیدہ تو نے سنا ہے ہس ہس کر اے بلگولے شہیدہ تو نے سنا ہے ہس ہس کر اور دن کھام کے بیٹھے حضرت کی باری آئی ہے مائی جناب کاری جمشید جوہر صاحب زیدہ مجھے اس قدر اللہ اللہ اور دعالم میں جس کا نہیں کوئی ثانی وہ ما عائشہ کا ہے بھرک اللہ اللہ وہ ما عائشہ کا ہے بھرک اللہ اللہ ما عائشہ کا سمجھتے ہیں گم بد خدرہ کے نیچے وہ جو جگہ ہے وہ ما عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ھجرا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں دعا اس میں جس کا علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا وہ حصہ جو آپ کے بدد مبارض سے تچ کیا ہوا ہے وہ حصہ مکہ سے مدینے سے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ عرش فری سے بھی وہ 발생 ہیں دعا اس جس کا نہیں گوئی سانی دعا اس جس کا نہیں گوئی سانی اور خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے بولی رہا جراس ثبوت دیجئے زندہ دنی کا وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے یہ قرآن میں آئی خبر اللہ اللہ یہ قرآن میں آئی خبر اللہ اللہ اور ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر نبی کے ہیں جانو جگر اللہ اللہ مدینے کے شام سہر اللہ الحمدللہ ماہو بن گیا اب میں اور حضرت اقیق وعنی عبد الدین سے ہم کا استقبال کرنا اس شیر کے ساتھ کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لئے آ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لئے آ اس کا سہر دلشت کو سجانے کے لئے آ اور بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹنا جائے بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹنا جائے اس بکھری ہی مجلس کو جمانے کے لئے آ بکھری ہی مجلس کو جمانے کے لئے آ